سلام علیکم جی میرے نامیم تیاز ہے آج ہم بات کریں گے ہاؤس کنسٹرکشن سیرکلیٹر ایک بہت انتہائی اہم ٹاپک گھر میں بنیاد ڈالنے کے حوالے سے جی ہاں جب آپ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ یقینا اسے اس قابل بناتے ہیں کہ کل کو آپ دوسری منزل یا تیسری منزل پر آپ جانا چاہیں تو اس حوالے سے سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ بنیاد ڈالنا ہے بنیاد ڈالنے میں ہم ایک بہت بڑی گلتی کرتے ہیں جو ہم کیونکہ ہم جب گھر بناتے ہیں ہم خود اتنے کوالیفائیڈ نہیں ہوتے تو ہم اس کے لئے ہم نے ایک پیرامیٹر ستے کیا ہوا ہے کہ جب بھی گھر بنانا ہے تو بنیاد میں ہم نے روڑی ڈالنی ہے بالکل غلط ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ہر گھر کی بنیاد میں بھی آپ روڑی نہیں ڈال سکتے اس کے لئے جو لازن چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ پہلے گھر کی بنیادیں جو ہیں وہ خودوائیں لیبر لگائیں اگر ٹھیکے دار کے ساتھ آپ کا ٹھیکہ ہے آپ اس سے جب گھر کی تعمیر ہو تو ظاہر ہے دو فورٹ تین فورٹ جو بھی آپ کے ایریا جس طرح ہمارا ڈسٹرک مزفرگڑ ہے اور جو ہمارا شہر ہے کیونکہ ہمارا سیم کا علاقہ ہے اپروکسیمیٹی تین فورٹ تو لازمی ہے کیونکہ بارہ رد لازمی مٹی کے اندر ہونے چاہیے بنیاد میں ہونے چاہیے تو آپ پہلے جو سب سے پہلا مرلا ہے وہ بنیاد خودوائیں آپ دیکھیں کہ نیچے کیا ہے ریتلی مٹی ہے چکنی مٹی ہے پتھریلی ہے یا کیا ہے یہ جگہ کی مناسبت سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جس طرح کی جگہ اس طرح کا آپ مناسبت سے فیصلہ کر سکتے ہیں اب اگر نیچے سخت مٹی ہے نیچے پتھریلی مٹی ہے یا نیچے ایسی مٹی ہے جس کی کمپیکشن ہوئی پڑی ہے تو وہاں پہ تو روڑی کا کنسپ تک نہیں بنتا وہاں پہ روڑی کی بلکل ہی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اب مزدور لگائیں مینولی طریقے سے اسے آپ کمپیکشن کریں اور آپ بسم اللہ کر کے اس کے اوپر کنکریٹ کر کے آپ اس کے اوپر بیلڈنگ کا آغاز کریں اب ہوتا کیا ہے ہم ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں مشورے لے لیتے ہیں کان بنانے کے تجربے کی کاپی مت کریں اپنی زمین کا مینولی خود آپ جائزہ لیں اگر آپ سمجھیں کہ اس میں آپ کو ضرورت ہے اس بنیاد میں روڑی ڈالنے کی کنکریٹ کرنے کی یا جو بھی ہے زمین کی ساخت کے مطابق وہی کریں پھر بسم اللہ کر کے بائیس اٹھارہ تیرہ کہ جو آپ مطلب اس کی چنائی کو آغاز کریں بارہ جب تیرہ کا ردہ ہو جائے پھر اس کے اوپر آپ بھیم ڈال دیں بھیم کی جو لمبائی اور جو چوڑائی ہوگی وہ آپ اپنے ٹھیکے دار سے یا جو بھی کر لیں کیونکہ ہمارے ہاں جو تیرہ انچ کا ردہ ہے اس کے اوپر ہم بھیم ڈالتے ہیں کچھ لوگ نو انچ کے بھی ردے کے اوپر جس طرح اپنی جو کاسٹ ہے وہ بچانے کیلئے کرتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ تو ہو گیا جو ایسے لوگ جو ہاؤسنگ کالونیز میں گھر بناتے ہیں ان کے لیے ایک اہم چیز ہے جب ہاؤسنگ کالونیز بنتی ہیں تو ایک تو وہ پہلے آلریڈی غیر ہموار جگہوں پہ بنتی ہیں دو فورٹ تین فورٹ چار فورٹ ان کا اپنا بھرائی ہوتی ہے تو یہ جو فامولہ ہے روڈی والا یہ وہاں پہ اپلی کیبل نہیں ہوتا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہاؤسنگ کالونی یا کوئی بھی جگہ ہے ہاؤسنگ کالونی کیونکہ بھرائی ہوتی ہے دو فورٹ تین فورٹ وہ آپ کو جب آپ پلوٹ لیتے ہیں فائل لیتے ہیں وہ آپ کو خود ہی کریں گے تو ظاہر ہے کمپیکشن نہیں ہوگی اس کو آپ مینوالی یا آپ تو مشینے بھی آگے کمپیکشن والے سے کمپیکشن کریں وہاں پہ آپ کو روڑی ڈالنا لازم ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی مساد کچھ ایسے پلوٹ ہوتے ہیں جہاں پہ پتریلی جگہ ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ لازم نہیں ہے تو ضروری نہیں کیا ہے کہ روڑی آپ نے لازمی ڈالنی ہے ہاں کمپیکشن لازم ہے بنیاد کی اندر جو سب سے اہم فارمولا ہے وہ کمپیکشن ہے جس طرح پنجاب کے مختلف علاقے ہیں جس طرح ہمارے پاس جو تھل کے علاقے ہیں وہاں پہ کیونکہ ریتی زمین ہے وہاں پہ کمپیکشن کا چانس ہوتا ہے مطلب نہیں ہوئی ہوتی وہاں پہ تو لازمی ہے بنیاد میں جو دوسری سب سے اہم چیز ہے اکثر لوگ جو بنیاد ڈالتے ہیں اس میں پانی کا استعمال کرتے ہیں اس بارے میں آپ مطلقہ جو آپ کا ٹھیکے دار ہیں آپ اسے زمین کی ساخت کے مطابق یہ آپ اسے رائے لیں کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ رات کو پانی چھوڑ دیا آپ اس صبح زمین کچھ گیلی ہو جائے گی کچھ نرم ہو جائے گی پھر اس کو ہم جرمٹ کے ساتھ اس کی کمپیکشن کر کے کر لیں گے یہ آپ نے اپنے تجربے بالکل نہیں کرنے وہاں پہ موجود جو ٹھیکے دار صاحب ہے ان سے لازم اشورہ کرنا ہے جو دوسرا اہم ترین پوائنٹ ہے یہ جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں یہ اکثر اوقات آپ کی بنیادوں کی تیاری میں وہ اپنے کاری کر مستری کی بجائے اپنے شاگردوں کو لگاتے ہیں کہ نیچے ہے ایٹ نے چھوپ جانا ہے آپ کسی نے دیکھنا نہیں ہے بلکل نہیں ٹھیکے دار صاحب کے ساتھ آپ جو بھی ڈھیل کریں پرمننٹ مستری کا استعمال کریں اس کو دھاگہ لازمی لگوائیں ہر ایک ردے کے ساتھ دھاگہ ہو چاروں سائٹ سے آپ کی بنیادیں برابر ہونے چاہیے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں جب آپ لینٹر کے اوپر آتے ہیں جو نیچے والا بھیم ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کیا کرتا ہے یہ ایک کھڑی اینٹ کا ردہ لگا دیتے ہیں کہ ہم اسے برابر کر رہے ہیں ردہ انچہ ہو جائے گا بلکل نہیں یہ سب سے بڑا نقصان ہے ایک گھر کی تعمیر کے حوالے سے تو اس سلسلے میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے اور کبھی بھی ٹھیکے دار کی غیر ضروری باتوں پر انحصار نہیں کرنا باقی صلاح مشورہ یقیناً لازم ہے وہ ضرور کرنا ہے آپ میں گھر کی مضبوطی میں یقیناً بنیاد کا لازمی کردہ رہا ہے کیونکہ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ دوسری منزل تیسی منزل تک جا سکتے ہیں یقین جانے ہیں کہ گھر میں بنیاد ایسے ہیں جیسے انسان میں ریڈ کی ہڈی کر رہے ہیں وجود موجود ہے تو برائے مہربانی احتیاط لازمی کریں مناسب اور بہترین کام کا آغاز کریں جگہ کے مطابق بنیادوں کی تیاری کریں کیونکہ دیکھیں جی گھر زندگی میں ایک ہی بار بن سکتا ہے بہتر گھر روز روز آپ بنیادیں کچھ کریں بنیاد کے اوپر ہی آپ کی بلڈنگ نے کھڑنا ہے تو یہ لازمی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مناسب کام اور یاد رکھیں جب آپ گھر بنیں گے تو مشوروں کے بیچ میں زیادہ نہ فسیے گا اپنی صلاح کے مطابق اور بہتر انداز میں اپنے گھر کو جاری کریں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے ہماری پیچھلی بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی سوال ہے کوئی ایشو ہے کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم question and answer کا بھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور ہم اب سلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم آپ کو کنسٹرکشن سائٹ کے بھی اوپر لے کے جائیں گے ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہمارے ہاں بن رہے ہیں ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اپنے بلوگز میں ہم آگے بہت کچھ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضروری سے لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہم ویڈیو انشاءاللہ طلاقے بھی بناتے جائیں گے اور ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے آپ کی بہت مہروانی بہت شکریہ اسلام علیکم